اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈ یئر کیمیسٹری لیکچر نمبر ففتین میں آج ہم ففتین چیپٹر ہی سٹارٹ کریں گے دیٹ ایس کومن کیمیکل انڈسٹریز ان پاکستان ہماری اس چیپٹر میں ٹوٹل تین طرح کی انڈسٹریز ڈسکس کی گئی ہیں جن میں فرسٹ ون ہے فرٹیلائزر انڈسٹری دوسری سیمٹ انڈسٹری کے بارے میں پڑھیں گے اور تیسری جو ہے وہ پیپر انڈسٹری ہے لیکن سمارٹ سلیورس کے اکارڈنگ وہ سکیپ کر دیا گیا ٹوپک تو آج کے لیکچر میں جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا وٹیز فرٹیلائزر جو پہلا کوسٹن ہم کریں گے وہ ہوگا جی وٹیز فرٹیلائزر وٹیز فرٹیلائزر فرٹیلائزر کسے کہتے ہیں اگر ہم پلانٹ گروہت کی بات کریں تو پلانٹ کو اپنی پروپر گروہت کے لیے کچھ سپیسیفک ایلیمنٹس کچھ سپیسیفک نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے فور ایکزیمپل ایک پلانٹ ہے ایک پودہ ہے اس کو پروپر گروہت کے لیے نائٹروجن بھی چاہیے ہوتی ہے فاسپورس بھی چاہیے ہوتی ہے پوٹاشیم بھی چاہیے ہوتی ہے یہ کچھ اس طرح کے ایلیمنٹ میں نے لکھیں کاربن بھی ہوتی ہے مگنیسیم بھی ہوتی ہے یہ کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس میں نے لکھیں جو پلانٹ کی پروپر گروہت کے لیے اسنشیل ہوتے ہیں لازمی ہوتے ہیں تو کچھ سوائل کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ان ایلیمنٹس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے ان elements کی کیا ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے اگر soil کے اندر ان elements کی کمی ہو جائے تو پھر اس کا مطلب plant کو یہ elements easily provide نہیں ہو سکیں گے جس کی وجہ سے اس کی growth جو ہے وہ accurate way میں نہیں ہو سکے گی تو fertilizer کیا ہے fertilizer ہمارے پاس پھر ایسے compounds ہیں ایسے substances ہیں جو soil میں ان elements کی deficiency کو پورا کرتے ہیں دوبارہ سن لو soil میں بہت سارے ایسے elements ہوتے ہیں جو plant کی growth کے لیے required ہوتے ہیں plant کی growth کے لیے necessary ہوتے ہیں اور اگر ان کی deficiency ہو جائے تو plant کی growth اچھے طریقے سے نہیں ہوتی plant کی growth کو پھر اچھے طریقے کے لیے ہم اس میں use کرتے ہیں fertilizer fertilizer کیا کام کرتے ہیں fertilizer پھر پروائیڈ کرتے ہیں وہ elements جو plant کی growth کے لیے essential ہوتے ہیں تو fertilizer کی definition کیا ہوگی substance which are substance which are added to the soil ایسے substance جو ہم زمین میں add کرتے ہیں کس وجہ سے to make up to make up the deficiency of to make up the deficiency of the elements to make up the soil for plant growth is called fertilizer fertilizer elements elements ہیں ان کی کمیگ کو پورا کرنے کے لیے اب question یہ ہے کہ essential elements کون سے ہوتے ہیں اگلا topic یہ ہوگا ان essential elements کو بیٹے دو گروپس میں divide گیا گیا ہے جو پہلا گروپ ہم deal کریں گے وہ ہوگا micro nutrients اور جو دوسرا گروپ ہم پڑھیں گے وہ ہوگا macro nutrients تو پہلی بار micro nutrients کسے کہتے ہیں micro کا مطلب ہے limited کام ہم پڑھ کے رہے ہیں essential elements for plant growth پودے کی گروپ کے لیے لازمی component اس میں پہلی اس کی ٹائپ micro nutrients micro کا مطلب کام اس کا مطلب کہ ایسے nutrients ایسے elements جو پودے کی گروپ کے لیے essential ہیں لازمی ہیں لیکن تھوڑی amount میں اس کو آپ کیا کہتے ہو micro nutrients ایسے nutrients جو پودے کی گروپ کے لیے لازمی ہیں کتنی amount میں تھوڑی اسی amount میں اسے آپ کیا رہتے ہو micro nutrients تو definition لکھتے ہیں nutrients nutrients which are required which are required in very small amount in very small amount for plant growth is called micro nutrients ایسے nutrients جو پودے کی گروپ کے لیے essential ہوتے ہیں تھوڑی سی amount میں اسے آپ کہتے ہو micro nutrients for example اس کی example کیا ہوگی for example boron metal ہے copper metal اسی طرح iron اسی طرح zinc یہ سارے elements کہ ہیں یہ سارے elements وہ elements ہیں جو پودے کی growth کے لیے لازمی ہیں but in limited amount اب question یہ ہے ایم سی کیوں آ سکتا ہے کہ کتنی کے amount جو ہے وہ require ہوتی ہے تھوڑی سی amount تو کہہ دیا اب کتنی کم پیٹے ایک اکر کے لیے six گرام to 200 گرام اب ایک اکر بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے اب اس کے لیے کتنے چاہیے ہوتے ہیں یہ صرف 6 گرام سے 200 گرام تک اس کا مطلب کہ اتنے زیادہ area کے لیے صرف 6 گرام سے 200 گرام تک اس کا مطلب بہت کم requirement ہوتی ہے اس کی تو this is called micro nutrients next اس کی جو دوسری type ہے وہ macro nutrients میرے macro کا مطلب ہے زیادہ macro کا macro nutrients ایسے nutrients ہیں جو پودے کو اپنی proper growth کے لیے بہت زیادہ amount میں چاہیے ہوتے ہیں اسے آپ کیا کہتے ہو macro nutrients definition جاتے nutrients which are required which are required in very large amount which are required in very large amount for proper growth of plant ایسے nutrients ایسے elements جو پودے کی normal growth کے لیے بہت زیادہ amount میں چاہیے ہوتے ہیں اسے ہم نیم دیتے ہیں macro nutrients micro کا مطلب چھوٹے macro کا مطلب بڑے اس کا مطلب جو بڑے پیمانے پر elements essential ہیں پودے کی growth کے لیے that is called macro nutrients for example nitrogen ہو گئی phosphorus ہو گئی potassium ہو گئی carbon ہو گئی اسی طرح hydrogen oxygen calcium وغیرہ یہ سارے کے سارے کون سے nutrients ہیں یہ سارے کے سارے macro nutrients ہیں اب یہ کتنی amount میں چاہیے ایک اکڑ کے لیے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو micro nutrients ہیں وہ 6 سے 200 گرام چاہیے macro nutrients کتنے گرام چاہیے یہ بیٹے ایک اکڑ کے لیے ایک اکڑ کے لیے کتنے چاہیے 5 کلو گرام سے لے 200 کلو گرام تک اتنے kg چاہیے یہ ایک اکڑ کے لیے اب یہ value بہت زیادہ ہے یہی وجہ کہ ہم نے ان کو name دیا macro nutrients کا جی students next ہمارا جو topic ہے requirement for fertilizer کہ fertilizer کے لیے کون کون سی requirements ہوتی ہیں اور ایک اچھی fertilizer اچھی خاد کے لیے اچھی خاد کی qualities ہوتی ہے سب سے پہلے requirement of fertilizer کی بات کرتے اس میں پہلی چیز اگر آپ نائٹروجن چاہیے جس زمین میں آپ نے fertilizer add کر نی ہے اس زمین میں نائٹروجن کی کمی ہے تو fertilizer کیوں add کرتے ہم add کریں گے نائٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یاد رہے بیٹے ہر وہ compound جس میں نائٹروجن موجود ہے اب وہ زمین میں add نہیں کر سکتے اس compound کی کچھ خاص properties ہونی چاہیے اس کی کچھ خاص qualities ہونی چاہیے اسی طرح وہ زمین کو نقصان نہیں دیتا ہو جب آپ اس compound کو زمین میں soil میں apply کریں تو وہ اس soil کو disturb نہ کرتا ہو اس کی pH میں چینجنگ نہ لگتا ہو تو یہ کچھ qualities ہونی چاہیے fertilizer کی تو وہ ہی ہم پڑھ نی ہے پہلی quality جو ہم پڑھیں گے ایک اچھی fertilizer ایک اچھی خار کی کیا کیا ہوتی ہیں جو پہلی quality ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ it should it should readily it should readily available to plant کہ جب آپ ایک اچھی fertilizer کی نشانی کیا ہے کہ جب آپ اسے زمین میں ڈالو soil میں introduce کروا ہو apply کروا ہو تو وہ پودے کو آسانی کے ساتھ available ہونی چاہیے دوسرا point دوسری quality یہ long question آسکتے آیا بھی ہے کہ اچھی کھار کی اچھی fertilizer کی کی quality ہے پہلی quality کہ یہ آسانی کے ساتھ پودے کو available ہونا چاہیے دوسرا it should be water soluble it should be water soluble یہ پانی میں آسانی کے ساتھ حل ہونا چاہیے تاکہ یہ پانی میں dissolve ہوگا پھر پھر پانی آسانی کے ساتھ اسے حاصل کر سکے دوسری quality یہ ہوگئی کہ water soluble ہونا چاہیے تیسرا it should not injurious injurious to plant کہ یہ پودے کو نقصان نہ دیتا for example آپ نے fertilizer add nitrogen کے لئے تو کوئی بھی compound جو add کی ہے اس میں nitrogen ہے یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی دوسرا element ایسا ہو جو plant کے لئے injurious ہو نقصان دے ہو تو ایسی fertilizer آپ نے choose کرنی ہے ایک good fertilizer کی وہ نشانی ہے کہ plant کے لئے injurious نہ ہو نقصان دے نہ ہو بلکہ فائدے مند ہو next اس کی جو ہم چوتھی property پڑھیں گے fertilizer کی چوتھی quality it should be cheap یہ سستی ہونی چاہیے یہ expensive نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر expensive ہوگی اس سے کیا ہوگا اتنی crop نہیں ہوگی ہماری اتنی فصل نہیں ہوگی جتنی fertilizer ہم use کر لیں گے اس کا مطلب جو fertilizer ہم use کر وہ cheap ہونی چاہیے سستی ہونی چاہیے پانچ میں property بیٹے اس کی جو ہم deal کریں گے وہ ہے کہ it should be stable it should be stable یہ stable ہونی چاہیے stable مطلب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فورا سے پودے نے استعمال کی اور ختم ہوگئے stable کا مطلب کہ fertilizer وہ استعمال کرو جو لمبے عرصے تک چلے ٹھیک ہے جو پودے کی growth کے لیے ایک لمبے عرصے تک زمین میں موجود رہے study quality fertilizer وہ add کرنی ہے جو it should not change the pH of soil fertilizer وہ use کرنی ہے جو زمین کی pH نہ change کر دے pH سے آپ اندازہ لگاتے ہو اس ڈی کی اپنی پی سی کا پی اگر پی اچ اس نے بہت کم کر دی اس کا مطلب وہ تو اس ڈی زمین پھر پلانٹس گرو نہیں کرتے بہت زیادہ بیسک ہو گئی پھر بھی پلانٹ جو ہے وہ گرو نہیں کرتا اس کا مطلب fertilizer وہ add کرنی ہے جو زمین کی pH change نہ کریں نمبر 7 also soluble in rain water also soluble in rain water یہ بارش کے پانی میں بھی حل ہونی چاہیے کہ for example آپ زمین میں fertilizer add کرو اگر بارش آتی ہے تو اس کے پانی میں بھی dissolve ہو کے پودے کو available ہو سکے یہ ہو گیا ہمارے پاس 7 point 7 quality ہو گئی 8 property جو ہم deal deal کریں وہ ہے 8 property جو deal کریں کہ اس میں وہ تمام nutrients ہونے چاہیے جو پودے کی growth کے لیے require contain all nutrients require for require for plant growth last اس کی جو 9 property ہم deal کریں گے کہ it should not it should not deal liquecent یہ deal liquecent نہیں ہونی چاہیے deal liquecent mean for example آپ نے fertilizer کو store کی ہے تو یہ پڑی پڑی moisture کو absorb کر کے liquid form میں نہ آئے ٹھیک ہے تو پڑی پڑی یہ liquid میں convert ہو جائے اسے آپ بولتے deal liquecent یا ایسا نہ ہو کہ یہ پڑی پڑی ایک hard material ایک stone type material میں convert ہو جائے یہ دونوں properties اس میں نہیں ہونی چاہیے یہ deal liquecent بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پڑی liquid میں نہ convert ہو جائے یہ اس طرح بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ اسے store کرتے ہو تو یہ hard stony mess پتھر like بن کر دی تو یہ تھا آج کا lecture ہم نے chapter 15 کا introduction کیا کہ chapter 15 میں ہم نے کیا کیا پڑھ نئے fertilizer کیا ہوتی ہیں ایک اچھی fertilizer کی کیا qualities ہوتی ہیں اور essential element for plant growth اگلے lecture میں انشاءاللہ ہم fertilizer کو اور تھوڑا سا detail میں پڑھیں اوکی جی